جی سٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ گیا پلیس ویلیو جس طرح سے ہم نے اپنا پیج نمبر فور پر کشن نمبر سکس کمپلیٹ کیا ہے اسی طرح سے آپ نے پیج نمبر فائف پر کشن نمبر سیون کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ انہوں نے آپ کو پچس دیوی تھی ان کی ہیلپ سے کیا تھا یہاں پچس نہیں دیوی آپ نے پچس کے بغیر کرنا ہے اس کو کمپلیٹ ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب ہم کریں گے کوشن نمبر ایٹ کوشن نمبر ایٹ پہ کیا ہے رائٹ ان ورڈس میانز کہ انہوں نے آپ کو وہی پلیس ویلیو دیوی ہے ان پلیس ویلیو کو آپ نے ایک نمبر میں لکھنا ہے اور پھر اس نمبر کو آپ نے ورڈس میں لکھنا ہے ٹھیک ہے فور ایجیمپل یہ دیکھیں آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے فور ٹینس اینڈ فائیو وانز میانز آپ کے پاس فور ٹینس میانز کہ یہ ہو گیا آپ کے پاس 40 اور 5 ones اس میں 5 جو ہے وہ ایڈ ہوئے تو یہ آپ کے پاس کیا نمبر آیا 45 ایسی یہ ہے اب یہاں پہ 7 tens mean کہ 70 and 2 تو آپ اس کو کیا لکھیں گے 72 یہاں پہ آپ لکھیں گے 72 ٹھیک ہے students اسی طرح سے آپ کے پاس 3 tens mean 30 and 9 ones آپ کا نمبر کیا بنے گا 39 آپ یہاں لکھیں گے 30 اپنے spelling لکھنے ہیں 9 ٹھیک ہے students اسی طرح سے آپ نے اپنا پیج جو ہے وہ complete کرنا ہے next time آپ پیج نمبر 6 پہ پیج نمبر 6 پہ بھی ہمارے پاس place value ہی ہے اس میں ہم نے بتانا ہے how many tens how many ones ٹھیک ہے اس میں ہم نے اب بتانا ہے کہ ہمارے پاس tens ہیں کتنے اور ones ہیں کتنے اگر آپ کو آپ کی activity جو میں نے کروائی ہے وہ آپ کو یاد ہے جس میں میں نے سب سے پہلے 10 pencils لی تھی وہ 10 pencils جب ایک گروپ بنا تو وہ 1 10 ہو گیا ایسی تھا جب میں نے 10 pencils ایک گروپ میں لیں 10 pencils ایک گروپ میں لیں تو 2 گروپ آگے 2 tens ہو گئے تو ٹوٹل ہوگی 20 pencils اسی طرح سے آپ نے ان میں ان کو لگ لگ لکھنا ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس اس سب ایکس میں دیکھیں کہ tens کتنے ہیں 1 2 3 4 5 مطلب 5 آپ نے یہاں پہ لکھا tens میں اور ones میں آپ کے پاس 3 آپ نے 3 لکھا 5 tens and 3 ones تو آپ کے پاس 5 کی پوزی 5 tens mean 50 and 3 means plus اس میں 3 ہو گیا نیکسٹ آپ بی پارٹ دیکھیں اس میں آپ کاؤنٹ کریں کہ آپ کے پاس کتنے یہ سرکل سے بنے ہوئے 1 2 3 4 5 6 7 8 آپ نے یہاں لکھا 8 مطلب 8 8 tens 8 tens mean 80 ones کتنے 1 2 آپ نے یہاں 2 لکھ دینا ہے اب آپ نے اس کو اسی طرح سے یہاں statement میں لکھنا ہے 8 tens and 2 ones ٹھیک ہے total آپ کے پاس 8 tens mean کیا ہوا 80 plus 2 82 ٹھیک ہے students لیکس آپ کا سی پار دیکھ کس طرح سے کر نا 1 2 3 4 5 6 6 آپ کے پاس tens 1 2 3 4 5 6 6 آپ کے پاس ones آپ یہاں پہ لکھیں گے 6 tens and 6 ones 6 tens mean 60 and اس میں 6 جو ہے وہ آپ کا add ہو جائے گا mean 66 ٹھیک ہے students اسی طرح سے آپ نے باقی d اور e جو ہے وہ خود کرنا ہے اور question number 10 نے آپ کے پاس write 63 72 55 38 and 96 in ascending order descending order ہم نے ascending order اور descending order اپنے first lecture میں پڑھا تھا آپ نے اسی کو یاد رکھتے ہوئے اس question کو اپنی book کے اوپر complete کرنا ہے اپنا خیال رکھے گا انشاءاللہ next lecture میں ملتے ہیں اللہ حافظ